آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی فون سیون کے ایسے دس نئے فیچرز کے بارے میں جس کے بارے میں شاید ہی لوگ کو پتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ فیچرز پتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس میں آپ کو کچھ ایسے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید ہی لوگ کو پتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی گیجٹ گیان پہلے فیچرز کی بات کی جائے تو یہ صرف ان آئی فونز کے لیے ہے جس میں 3D ٹچ اویلیبل ہے مطلب کی آئی فون سیکس سیکس ایس سیون ان سیون پلس کے یوزرز کے لیے ہی یہ یوسفول ہے تو اس کو آپ اس میں کرنا کیا ہوگا جیسے آپ کو پہلے کبھی ایپ کو سوچ کرنا ہوتا ہے تو آپ ہوم بٹن کو ڈبل بار ٹو ٹائمز پریس کرتے ہیں اور ایسے آپ اپنے ایپ کو سوچ کرتے ہیں لیکن اس فیچرز میں آپ کو ہاں پہ ڈبل ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوم سکرین پہ آپ کو کرنا کیا آپ اپنے سکرین کے لیفت سائیڈ پہ جائے اور یہاں پہ ٹیپ کریں تھری ٹچ اور اس کو بس میڈل تک لے کے آئیں گے اور یہ آپ کا سوچ ہو جاتا ہے میں آپ کو پھر سے کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹیپ کیجئے اور اسے میڈل تک لے کے آئے اور یہ سوچ ہو جاتا ہے تو آپ یہی سے ایپ کو سوچ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ تھا پہلا فیچر بڑھتے ہیں اپنے دوسرے فیچرز کی طرف دوستو دوسرا فیچر بہت ہی کمال کا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوں بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ کو جیسے مان لیجے کہ اگر آپ نے کوئی ایپ کھولا اور اس کے بعد آپ کو بینا اسے سوچ کی ہوئے اپنے پریویس ایپ پہ جانا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو جیسے مان لیجے آپ نے یہ ایپ کھولا اس کے بعد آپ نے جی میل کھولا اور ہمیں ڈائریکٹ واپس ہمیں اپنے پلے نیو سٹینڈ میں جانا ہے گوگل کے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو لیٹھن سائٹ کے سکرین پہ بس ہلکا سا ٹیپ کرنا ہے اور اسے ڈرائگ کرنا ہے رائٹھن سائٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈریکٹ لی اپنے پریویس ایپ پہ جا چکے ہیں مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل نیوز پہ آ چکے ہیں پھر سے اسے ٹرائے کرتے ہیں پھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹیپ کیجئے ہولڈ کیجئے اور اسے رائٹ میں ڈریک کر دیجئے اور دیکھیں میں ڈیکٹ لی واپس اپنے جی میل اکاؤن میں آ گیا ہوں بینہ ایپ سے باہر نکلے ہوئے تو یہ بہت ہی ایک کول فیچر ہے آپ سے جو ٹرائے کیجئے گا اور اسے انجوائے کیجئے چلتے ہیں اپنے تیسرے فیچر کی طرف تیسرا فیچر ہے دوستو LED فلیش کے بارے میں تو سب سے پہلا آپ اپنے کنٹرول سیٹنگ میں جانا ہے کنٹرول پینل کے سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو LED فلیش ٹرچ کا جو آئیکن دیکھتا ہے اس پہ اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح یہ لائٹ اس کی آن ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ اس پہ 3D ٹچ کا استعمال کرتے ہیں مطلب بھی جس یہاں پہ ٹیپ کر کے ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو 3 اپشن ملتے ہیں لو میڈیم برائٹ اور آپ سیچوشن کے حساب سے یہاں پہ کوئی بھی لائٹنگ چوز کر سکتے ہیں آپ لو لائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی LED فلیش کی جو برائٹنس سے وہ کافی لو رہتی ہے اگر آپ ہائی ایس کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ برائٹ ہو جاتی ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے تو اسے آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر چوتھے فیچر کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو اسی کنٹرول سیٹنگ میں ملے گا جیسے کیالکولیٹر ہے سب ہی کو پتا ہے کہ اگر آپ جیسے کچھ بھی اس پہ ٹائپ کرتے ہیں اگر آپ کو اسے ریز کرنا ہے تو آپ کو اس پہ سی پہ پرس کرنا ہوتا ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ یہی اسے اگر ٹائپ کریں اور یہاں نمبر کے اوپر اور اگر لیفٹ یا رائٹ کہیں سی بھی سوائپ کرتے ہیں تو وہ ڈیجٹ اپنے آپ ایریز ہو جاتا ہے یہ دیکھئے بس یہاں پہ آپ لیفٹ و رائٹ سوائپ کیجئے اور وہ ڈیجٹ یہاں سے ایریز ہو جائے گا اگر یہی کام آپ رائٹ سے لیفٹ بھی کرتے ہیں تو بھی ہو جاتا ہے پھر سے دیکھئے ایک بار بس نمبر کے پر آپ کو رائٹ و لیفٹ یا لیفٹ و رائٹ سوائپ کرنا ہوتا ہے اور وہ ایریز ہو جاتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پھر فیچر دوستو پانچوا فیچر آپ کا سفاری براؤزر ایپ سے گلیٹ رہا ہے جیسے مان لیجیے کہ آپ نے بہت سارے ٹیپس کھولے ہوئے ہیں اور آپ نے اسے کلوز کر دیا مان لیجیے کوئی بھی ایک ٹیپ آپ نے کلوز کر دیا اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا ٹیپ کلوز کیا تھا تو آپ کو کیسے پہنچ لے گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ یہاں پہ جو ملٹی ٹیپ اپشن ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو پلس کا ایکن ہوتا ہے اس پہ آپ کو پریس کر کے ہول کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اس پہ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سا ٹیپ کلوز کیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے اور اور یوسفل بھی ہے اگر بائی مستیک لئے آپ نے ٹیپ کلوز کر دیا ہے اور آپ کو جاننا ہے کہ آپ کو کیسے ریکوور کرنا ہے یا آپ نے کون سا ٹیپ کھولا تھا تو یہ ایک بہت اچھا اپشن ہے اسے واپس جاننے کے لئے تو یہ تھا ہمارا پانچوا فیچر اس ویڈیو کا بڑھتے ہیں اپنے چھٹے فیچر کی طرح ہمارا سکس فیچر کیسے آپ اپنے ویڈیوز کو بھی زوم کر سکتے ہیں اپنی فوٹوز کی طرح نوملی ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے اگر ہمیں اپنے کسی فوٹوز کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اسے زوم کر سکتے ہیں اور پنچ پنچ کتھر زوم کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فوٹو ہے اگر مجھے زوم کرنا ہے تو میں اسے ایسے پنچ کر کے صوف کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ کو اپنے کسی ویڈیو کا اسے زوم کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں بس اپنے ویڈیو کو play کیجئے اور سیم جیسے ہمارے چینل کا انٹرو ویڈیو ہے تو اگر میں اسے زوم کرنا ہے تو اسے سیم پنچ کر کے آپ اسے زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ایک اچھا سا فیچر ہے اسے آپ جب ترائی کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ویڈیو کو دیکھتے سمیں تو بڑھتے ہمارے نیکس فیچر کی طرف دوستو ساتوہ فیچر ہے ہمارا کی آپ کیسے سفاری جیسے اگر آپ سفاری براؤزر اپنے سفاری براؤزر رکھتے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کیسے آپ اپنے url اور tab کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کرنا ہے اپنے سفاری براؤزر کے bottom پر ٹیچ کی جیسے آپ ٹچ کرتے ہیں آپ کو آپ کا url bar اور آپ کی جو tab کی جو function ہے وہ enable ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو bar بھی یہاں tab کنے کی ضرورت نہیں جیسے آپ bottom tap کرتے ہیں یہاں پر یا پھر آپ scroll down کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کا enable ہو جاتا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھوہ فیچر تھا بڑھتے ہیں ہمارے آٹھوے فیچر کی طرف آٹھوہ فیچر جو ہے یہ بہت ہی کوئل سا ہے اور شاید بہت ساگے لوگ کو پتا ہوگا لیکن جنہیں نہیں پتا ہے انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ اپنے ہوم سکرین پہ اپنے آئی فون 6, 6S, 7 اور 7 پلس کے ہوم بٹن پہ اگر آپ ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو آپ اپنے سکرین کے سائز کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور اسے آپ اپنے ایک انگوٹھے سے یوز کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہ جیسے ابھی میرا انگوٹھا پہنچا تکلیف ہو رہی ہے اگر جن لوگ کی انگلیاں چھوٹی ہیں وہ نہیں یوز کر پاتے ہیں اپنے ایک انگلی سے اس فون کو جبکہ 4.7 کا سکرین ہے تو آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں بس یہاں پہ ڈبل ٹیپ کیجئے اور آپ کی سکرین چھوٹی ہو جائے گی اور آپ اپنے ایک فنگر سے سے پوری ترکے سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزلی بھی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہاں پہ ڈبل ٹیپ کیجئے اور یہ آپ کی سکرین چھوٹی ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا سا فیچر ہے آئی فون کا بڑھتے ہیں ہمارے نائنٹھ فیچر کی طرح نائنٹھ فیچر کی بات کر رہو تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کا ملیا کہ کیسے آپ اپنے فوٹوز اپ میں اگر آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اور اسے اگر آپ کو بیک جانا ہے تو آپ کیا کرنا پڑے گا یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں جیسے فوٹوز ابھی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بیک پہ جاتے ہیں اور پھر کسی دوسرے پہ بڑھنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بینے بینے بڑھن دبایا ہوئے آپ دوسرے فوٹوز پہ دیکھلی جا سکتے ہیں بس آپ کرنا کچھ نہیں بس آپ کو سوائپ ڈاؤن کرنا ہے اور آپ سیدھے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا سا فیچر ہے پھر سے کرنا دکھاتا ہوں اگر آپ کو یہ فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں بس آپ کو آپ سوائپ ڈاؤن کیجئے اور آپ کا وہ فوٹوز دیکھلی کلوز ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا فیچر ہے بڑھتے ہم آگے ٹین فیچر ٹین فیچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے کلوک کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور یہ جو اپ ڈیٹ آیا ہے یہ آئیوز ٹین پنٹ ون کے بعد اپ ڈیٹ ہوا ہے آپ کو اپنے کلوک میں جانا اور آپ کو ایک نیا آپشن دیکھنا کو ملتا ہے بیٹ ٹائم پہلے یہاں پہ صرف ورلڈ کلوک الارم سٹاپ واز اور ٹائمر تھا لیکن ابھی ایک نیا فیچر انہوں نے ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے بیٹ ٹائم اور اس میں آپ کرنا کہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے گھنٹے کی نیند چاہیے یا پھر آپ کو کتنے بجے سونا چاہیے آپ اسے اچھے سے کسٹمائز کر سکتے ہیں کتنے بجے آپ کو اٹھنا ہے تو آپ کو ایک الام ملتا ہے اور جیسے اگر جیسے آپ کو چھے گھنٹے کی نیند چاہیے تو آپ اسے بڑھا سکتے ہیں جیسے رات کے گیارہ سے صبح کے چھے یا پھر اور کم چاہیے تو آپ خود ڈیسائی کر سکتے ہیں آپ کتنے گھنٹے کے نیند چاہیے اور اس کے حساب سے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی cool فیچر ہے اور اسے آپ اپنے دے کے حساب سے بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ کو کس دن چاہیے یا پھر ڈیلی چاہیے یا سی ویکنڈ پہ چاہیے تو یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے اور یہ ہمارا آخری فیچر تھا اس ویڈیو کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے جہو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ کے پاس کس اجھاو یا سجیشن ہے اس ویڈیو یا اس چینل سے ریلیٹیڈ تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی ایک ایسا نیا ویڈیو لے کے ہیں جو آپ کو ادھک سے ادھک گیان پرابت کر رہا ہے ٹکنوجی کی دنیا میں آئے گیجریان دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ